السلام علیکم آپ سن رہے ہیں ہمارے اکابرین کے قیمتی ملفوضات دیان کے ساتھ سنیے اور پورا سنیے آپ اگر کوئی فقیر آدھے سوال کرے تو آپ پیسے دے کر اس کو فقیر بنانا چاہتے ہیں اور فقیر بنتے ہی پیسہ دینے سے فقیر بنتے ہیں پیسہ دینے سے آپ کو چاہیے کہ آپ سائل کی حاجت کی تقیق کریں کہ سائل کی حاجت کیا ہے سائل کی حاجت کو پورا کرنا تو اس کو سوال سے بچا دے گا اور اس کو پیسہ دینا اس کو سائل بنا دے گا اس کو پیسہ دینا اس کو اس کو پیسہ دینا اس کو سائل بنا دے گا انہیں کی زیادہ آسان کوئی اور ذریعہ کمانے کا نہیں ہے سوال سے زیادہ آسان دنیا میں کوئی ذریعہ کمانے کا نہیں ہے سوال زیادہ آسان ہے یہ کچھ نہیں کرنا پڑتا اس نے کہا گیا کہ سائل کی حاجت معلوم کرو سائل کی حاجت معلوم کرو اور اس کی حاجت کو پورا کرو تو بہت ممکن ہے کہ وہ سوال کرنے چھوڑ دے گا اس نے سائل کو پیسہ دے نا کہ اس کو سائل بنانا ہے اور اسے فقیر بنانا سکھلانا ہے اس کو کہ فقیر کیسا بنتا ہے مجھ سے ایک فقیر نے سوال کیا کیا کہا ہے اس نے کہا بھوک لگی ہے واقعی بھوک ایسی چیزیں جو دیکھنے سے نظر نہیں آسکتی کوئی کہ بھوکا ہوں تو آپ دیکھ کر نہیں کہ سکتے کہ یہ شب بھولا ہے بھوک ایسی چیزیں جس طرح آدمی روزے کو ظاہر نہیں کر سکتا روزہ نظر نہیں آتا بھو بھی نظر نہیں آتا اس نے کہا میں بھوکا ہوں میں کہا ہوں میں تمہیں کھانے کھلاتا ہوں میں اس کو لے گیا ہوتل میں اس سے میں نے کہا ہوتل کے مالک سے کہ جو کھائے جتنا کھائے اسے کھلا دو بتاؤ کیا حساب ہوگا تو وہ سائل بھاگا ہاتھ چھڑا کے بہت آواز دی ہوتل والد میں بھوکا ہوں کھا لو کہ نہیں مجھے نہیں کھا پھر بھلا ہوگا کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر صرف بھوک کے لئے سوال کرنے والے سائل کی آپ نے حاجی کی تحقیق نہیں کی تو آپ اسے نظر کر لیجئے کہ امت کی جو سب سے بڑی حاجیت آخرت کی ہے امت کی اس سے بڑی حاجیت ہمیشہ جہنم کی بھوک سے بچانے کی ہے اس حاجیت کی پورا کرنے کا کیا درجہ ہوگا جب ایک وقت کے کھانے کے حاجیت کی پورا کرنے میں اس کی حاجیت کی تحقیق کرنے کا یہ درجہ ہے میں عرض کر رہا تھا کہ زمانے میں لوگ مال خرچ کرتے ہیں خوب لیکن حاجیت کی تحقیق نہیں کرتے کیا حاجیت ہے مال خرچ کرتے ہیں اور یہ بات آپ سے بھی عرض رکھیں کہ بغیر دعوت ان اللہ کے اور بغیر دین کی دعوت کے مال خرچ کرنا خلاف سنت بلکہ آپ کو شاید عجیب سے لگے گا میرا کہنا بغیر دین کی دعوت کے تو کفار بھی مال خرچ کرتے تھے خوب کرتے تھے رب بھی کرتے ہیں ان کو دین سے پہ مطلب نہیں ہے مال خرچ کرتے ہیں حالکہ مسلمان غیر مسلم میں مال کے خرچ کرنے کا فرق یہ ہے کہ غیر مسلم مال خرچ کرے گا صرف ایک مسلمان کے مدد کے لئے مسلمان مال خرچ کرے گا ایک انسان کو ہجائیت پر لانے کے لئے اس لئے بغیر دعوت کے مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے آج زمانے میں بہت شمار مال دارے سے مل جائیں گے جنہیں دین کی دعوت سے تو کوئی مطلب نہیں ہے مال خرچ کرتے ہیں اور میں آپ سے صاحب کہہ دیتا ہوں کہ بغیر دین کی دعوت کے مال خرچ کرنے کے لئے اسلام بھی شرط نہیں ہے غیر مسلم بھی ایک کام کر رہے ہیں انہیں صاحب مادیہ قرآن میں کہ آنے والے حاجیوں کو چھہرانا ان کا خانہ کھلانا اور انہیں رسی پلانا اور ان کے لئے ان کا اکرام کرنا اور بیت اللہ کی آبادکاری اس کی صفحہ سترائی کرنا وہ آخرت مال لانے والے اور دین کی مل کرنے والے کے بلابر نہیں ہو سکتے اس لئے اگر آپ غور کریں گے صیرت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کے خرچ کرنے کے ساتھ پر دعوت مقدم ہے اگر آپ دین کی دعوت کے ساتھ اکرام کریں گے تو یہ اکرام ان کے اندر دین کی رغبت پیدا کر دے گا اور اگر دین کی دعوت کے بغیر آپ اکرام کریں گے تو یہ اکرام ان کے دن میں مال کی محبت پیدا کرے گا دین کی محبت پیدا نہیں ہوگی سمجھ رہے ہماری بات اس لئے انہیں ساتھ آپ سے کہہ جئے آئے کہ بغیر دعوت الاللہ کے مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے سمجھے نہیں عمر بغیر دین کی دعوت کے مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے تم تو مسلمان پر مال خرچ کر رہے ہو بغیر دین کی دعوت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر بھی مال جو خرچ کیا ہے بغیر دین کی دعوت سے خرچ نہیں کیا اگر آپ دین کی دعوت کے بغیر مال خرچ کریں گے تو لوگوں کے اندر مال جہز پیدا ہوگی دین جہز پیدا نہیں کیونکہ تعلیف قلب جو ہے وہ دین کے لیے ہے تعلیف قلب دین کے لیے ہے تو میں نے ارز کیا کہ ایک مسلمان کی حاجت کی تحقیق کرنا کس کی حاجت کیا ہے جب دنیاوی چیزوں میں حاجت کی تحقیق کرنا ضروری ہے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کی حاجت کا کیا درجہ ہوگا کس وقت میں یاد دیں کسے نماز نہیں آتی کون آدمی دین سے ناواقف ہے اس کی تحقیق طلب ہے اگر اس حاجت کی طلب اس میں نہیں ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے اندر یہ حاجت پیدا کروں اس حاجت کی طلب پیدا کرنا ہمارے ذمہ مالدار کے ذمہ ہے کہ وہ سائل کے اندر دین کی حاجت پیدا کرے یہ نہیں کہ مالدار تو اس کی دنیا کے حاجت پوری کر دے اور جو بے افکارے مالدار نہیں ہیں یا صرف علماء ہیں وہ دین کی حاجت پیدا کر دیں مالدار کے ذمہ ہے کہ وہ اس طرح فقر کے حاجت کو پورا کرنا اپنی آخرت کے لئے اچھا سمجھ رہا ہے اس طرح اس کی آخرت کے حاجت کے پورا کرنے کو بھی اپنے ذمہیں ضروری سمجھو چنانچہ فضیلت ہے اس شخص کے لئے جو کسی مسلمان کی دنیاوی حاجت پورا کرنے کے لئے قدم اٹھائے قرضے کی مقدمے کی بھوک کی ننگے پن کی کسی بھی ضرورت کے لئے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بدنی ضرورت یا دنیاوی ضرورت کے لئے قدم اٹھاتا ہے تو دیکھیں اس کی اس کی فضیلت کیا ہے آپ یہ ایک ہے آپ فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی حاجت اچھی طرح سمجھنا جو شخص اپنے مسلمان کی دنیاوی حاجت کے لئے چل کر جائے اور اس کی حاجت پوری کر دے تو اس کے لئے دس سال کے اعتقاف سے زیادہ افضل ہے آپ دس سال اعتقاف کریں اور ایک مسلمان کی دنیاوی حاجت پہ رہو میں اس کے لئے رکھنا لفظ کو دنیاوی حاجت پوری کریں اس کے لئے یہ دس سال کے اعتقاف سے بہتر ہے سمجھے اب اسے اندازہ کر لو کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کی اخراری حاجت کی پورا کرنے میں لگا ہوا ہوں تو اس کے لئے کتنا افضل ہوگا دس سال کے اعتقاف سے تو ایک جنیل حاجت کا پورا کرنا افضل ہے پھر اخراری حاجت اخراری حاجت کا کیا درجہ ہے دنیا کی حاجت کو مقابلے تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر سنو ایک مسلمان کی حاجت کیلئے چل کر جانا اگر آپ اس پر غور کر لیں کہ میں ایک مسلمان کی حاجت کیلئے چل کر جا رہا ہوں اس پر مجھے دس سال کے آئے تک ایک ضرور کے پورا کرنے پر عجر مل رہا ہے تو جو آدمی ایک مسلمان کو نماز پر لانے کے لئے چل کر جا رہا ہو اس کے لئے کتنا بڑا عجر ہوگا آپ نے کبھی بھی اسے غور نہیں کیا کہ اگر میں اس لئے سے گشت کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان کی ہمیشہ کے عذاب سے اس کی نجات ہو جائے اور ہمیشہ کے جنت کی نعمتوں سے مل جائے اگر اس کے لئے میں مسلمان کے پاس اس کی اخراری حاجت کیلئے جا رہا ہوں تو میرے لئے کیا عجر ہوگا جب ایک دنیا میں حاجت پورا کرنے والے کے لئے دس سال کے اعتقاف سے زیادہ عجر ہے اور جو شخص اللہ کی رضا کے لئے ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہانم کے درمیان تین خندقیں بنا دیتے ہیں ہر خندق کی چھوڑائی آسمان زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے کنے خندقیں زیادہ تین خندقیں بن جاتی ہیں جہانم کے اور اس کے درمیان اور ایک خندق کی چھوڑائی ایک خندق کا درمیان کا فاصلہ یعنی ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ درمیان کا فاصلہ درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان زمین کے درمیان فاصلہ ہے ایک مسلمان کی دنیاوی حاجت کے لئے چل کر جانے پر کیا فضیلت ہے ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالی عنہم کہ وہ اعتقاد کی ہوئے تھے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی آیا سلام کیا اس نے بیٹ گیا ابن عباس نے فرمایا اے فلان میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت غمگین پریشان نظر آ رہے ہو میں کہا ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچہ کے بیٹے بات یہی ہے کہ میں پریشان ہوں فراغہ مجھ پر حق ہے اور میں اس کا قضا کرنے سے آجز ہوں اور میں یہ بات اس صاحب قبر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کی حق ادا کرنے سے آجز ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل کی طرف اشارہ کیا ابن عباس فرماتے ہیں ابن فرمایا اس آدمی سے کہ کیا میں تمہیں اس سفادشن کرتے ہیں اس سے جا کر فاکہ اگر آپ بات کر لیں اس سے جا کر اور وہ میں رہا کہ معاف کر دیں حق تو میں ادا نہیں کر سکتا آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ ایسا کرنے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جانوما اعتقاف میں تھے جوتا پہننے لگے باہر نکلنے کے لئے مسجد سے بلکہ باہر نکل گئے ایک آدمی نے کہا کیا آپ بھول گئے آپ اعتقاف میں تھے آپ بھول گئے آپ اعتقاف میں تھے فرمایا نہیں بھولا نہیں ہوں میں نے اس صاحب قبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے ان سے فرماتے سے سنا ہے اور زمانہ دور نہیں گئے اب یہ قریبی کی بات ہے پھر آپ کو یاد کر کے حضرت عباس کے آنکھوں میں آنسو آگئے کہا کہ انہیں فرمایا ہے کہ جو مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی کی دنیا نہیں کسی حاجت کے لئے چل کر جائے اور اس کے حاجت کو پورا کر دے تو اس کے لئے دس سال کے اعتقاف سے افزن ہے سال کے اعتقاف سے افزن ہے اور جو شور اعتقاف کرے صرف ایک دن کا اعتقاف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقے بنا دیتے ہیں ہر خندق کے درمیان کا فاصلہ وہ زمانہ آسمان کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے تو آپ بتائیے تو سوئی کیا حساب بنا کتنے خندقے ہو گئیں اگر ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے